یہ جو سامن ہم بناتے ہیں یہ بیت کی لکڑیوں سے ان کو ہم بناتے ہیں یہ مختلف مقاصد کے لئے ہم اسبال کرتے ہیں یہ جو میں بناتا ہوں یہ ایک ٹکری بناتا ہوں اس وقت تو اس کے اندر ہم مختلف گھر کی کچن کی مختلف اشیاں چیزیں ٹاماٹر انڈے وغیرہ اس قسم کی چیزیں اس کے اندر ہم رکھتے ہیں یہ جو ٹکری آپ کے سامنے ہیں اس میں ہم پیاز لیسن وغیرہ کچن کے لئے اس میں ہم ڈالتے ہیں اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ جو نظر آتا ہے یہ باٹی قسم کا ہم نے بنایا ہے اس کو اس کو ہم جب گرمیوں میں ہمارے پاس شیف پکتے ہیں یا دوسرے دناشپاتی وغیرہ تو ان کو درکت سے اوپر سے اس کے اندر ڈال کے نیچے اس کو اوپر حسیل لگاتے ہیں تو اس طرح سے ان کی چنائی کرتے ہیں درکتوں سے اس سے اس کے بعد یہ جو ہے یہ ٹکری قسم کا اس کو ہم شنا میں اس کو کری کہتے ہیں اس کے اندر ہم مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر ڈال کر اس میں رسی سے اس کو بانکے اس کو پیٹ میں اس کا بوجھ کی طرح اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ہم آلو بھی اس کے اندر ڈال کے ہم کھیت سے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیف وغیرہ اس کے اندر ڈال کر سبزیاں وغیرہ اس کے اندر ڈال کر ہم کھیتوں سے گھر تک پہنچ جاتے ہیں یہ جو کھالی کہتے ہیں اس کو ہم یہ بھی اسی گھر مقاصد کے لیے اسمال کرتے ہیں ہم جب خوبانیاں پکتی ہیں تو اس کے اوپر خوشک ہم جب خوبانی کو خوشک کرنے کے لیے اس کو ہم اوپر اس کو خوبانی کو ڈالتے ہیں اور اس کو سرج میں رکھتے ہیں تو خوبانی جو ہے وہ سوکھی خوبانی اسمال ہوتی ہے اس کے لیے اور وہ جو ہے اس کو ہم اس نامے تھلو کہتے ہیں تھلو جو ہے وہ بھی مختلف مقاصد کے لیے گھروں میں ہم اسمال کرتے ہیں روٹی جب ہم پکاتے ہیں تو مین مقصد جو ہے اس میں روٹی اس کے اندر ڈال کر اس کو پر کوئی کپڑا ڈال کر اس کو روٹی کو محفظ کرنے کے لیے ہم اس کو اسمال کرتے ہیں اور دوسرا جو نظر آل اس کے اندر سبزی وغیرہ کٹ کے اس کو سکھانے کے لیے اس کو ہم اسمال کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے اسی بیت کی جو یہ چھڑی ہے یا اس کو ہم اس نامے گھرشی کہتے ہیں تو اس سے ہم مناتے ہیں یہ جو دو ٹکریہ ہیں یہ شو پیس کی طرح کچن میں دیوارو پہ لگاتے ہیں اس کو اس کے اندر چمچ و گئی راک کنٹے وغیرین کے اندر رکھتے ہیں یہ شو پیس کی سرادنہ ہم کچن کندے اس کو رکھتے ہیں